السلام علیکم ویورز ایم ہناہی مہجبین i hope you all will be fine as you know final term papers of spring 2023 ہو رہے ہیں اور students اپنے papers different platforms اور شیئر کر رہے ہیں اور وہاں سے collect کر کے میں اپنے چینل على اپلوڈ کر رہی ہوں تاکہ student کو help provide جو اور idea provide کیا جائے کس type کے questions ان کے paper میں آ رہے ہیں یا کون سے topics important for paper اینifer جب بھی میں آپ کے lectures start کرواتی تو اس سے پہلے guidelines بھی پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ بیل آئیکن کو کلی کرنا مت بھولے گا تاکہ آپ کامنگ لیکچرز ڈیفرنٹ اس آرمیرز قوزز اور پیپرز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اوکی جی گائیڈ لائنز کیا ہیں میں نے آپ کو میٹم پیپرز تھے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ایم سی کے پرپیشن کرتے ہیں تو فرسٹ لی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے لیٹس قوزز کرنے ہیں لیٹس قوزز کے بارے میں بتایا تھا کہ میز اگر آپ کے فور قوزز ہیں تو لاسٹ ٹو قوزز آپ کے فائنل ٹم سلیبس میں سے آتے ہیں اس بار ای تنگ موسٹلی جو سبجیٹس ہیں ان کا فائنل ٹم سلیبس لیکچر نمبر نائنٹین و فورٹی فائی باقی کے نائنٹین و فورٹی فائی بھی ہوتا ہے تو اگر آپ کے نائنٹین سے لیکن فورٹی فائی بھی تک جتنے بھی قوزز ہیں سیکنڈ قوزز ہوا ہے ایمین فرسٹ قوز بھی اگر اینی میں سے ہو گیا تو وہ ہی آپ کا لیٹس قوز کیلائے گا اب سپوس کرو فور قوزز ہوتے ہیں قوز وان قوز دو تھری اور فور تو قوز ثری اور فور آئی تنگ فائنل ٹم سلیبس میں سے ہی ہوتا ہے وہ لیٹس قوزز کرنے ہیں نہ صرف اپنے کیجے گا بلکہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز یعنی یوٹیوب چینلز پر اویلیبل ہوتے ہیں ویبسائرز پر اویلیبل ہوتے ہیں وہاں سے کر لیجے گا پاسٹ پیپر کے بھی قوزز یہ یاد رکھے گا کہ کچھ سبجٹس ہیں وہ چینج بھی ہوئے ہیں کچھ کے کچھ لیکچرز چینج ہوئے ہیں تو اس لئے میں آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ لیٹسٹ قوزز دیکھے گا پروپیشن کے لئے باقی آپ نے کیا دیکھنا ہے سبجٹس کے لئے ہینڈ آؤٹس دیکھتے ہیں پاسٹ پیپر سے آئیڈیا لے لیجے گا کہ کس ٹائپ کی قوشنز اس میں پوچھے جاتے ہیں سو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سٹی اے سکس تھرٹی کے پیپر جس کا سیٹ نمبر وان ہے جیسے جیسے سٹوڈنٹ پیپر شیئر کرتے جائیں گے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی سو لیٹس سی ایم سی کیوز بورڈ ایزی فرم ہینڈ آؤٹس شورٹ کسٹن میں پروبنگ کے بارے میں تھا سنیریو تھا جس میں سامپلنگ فائنڈ کرنی تھی ہسٹوریکل کمپیروٹیو اور فیلڈ ریسر سیمیلارٹیز بتانی تھی کوٹا سامپلنگ بتانی تھی اور لونگ کسٹن میں تھا ڈیفرنس بیوین رینڈم سامپلنگ اور سسٹیمیٹک رینڈم سامپلنگ بتانی تھی ایکسیس آف این ایکسیسی بھال سبجیکٹ اس بینیفیٹ آف کونٹینڈ آلیسز ایکسپلین کرنا تھا ایکسپلین سلومن ایتنگ فور گروپ ڈیزائنز بتانے تھے نیکس پیپر کسی نے شیئر کیا ہے سروے انٹرویوز اور فیلڈ انٹرویوز کے بارے میں پوچھا گیا تھا ایڈیشنل ڈیلیما تھا بائس سیلیکشن تھی ایک کنڈیشن تھی اس میں بیسٹ میتھرڈ اور ریسرچ کو ڈسکرائب کرنا تھا سامپلنگ پاپولیشن کے بارے میں تھا پارٹس آف ٹیبلز تھے نیکس پیپر ہے بلکل کنسیپچول پیپر تھا ٹوانٹی ایٹ ایم سکیوز تو شورڈ اور ٹو لانگ تھے ایک کسیون ڈیپینڈنٹ اینڈیپینڈنٹ ورییبل سے ریلیٹڈ تھا ان ورییبل کا ہائپوثیس بنانا تھا ایک کسیون میں اپلائیڈ ریسرچ کی ٹائپس بتانی تھی ایک کسیون میں تھا کہ ڈسکرپشن سب کیسز میں ایکسپٹیبل ہوتی ہے یا نہیں ارگومنٹ دینے تھے یعنی ہوتی ہے تو یس میں دو نہیں ہوتی تو تب بھی ارگومنٹ دیں ایک کسیون ہے اس ریلیٹڈ تھا کہ ایک ریسرچ وائیڈ جیوگرافک ایریا میں ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو کون سا موڈ آف ڈیٹا کولیکشن یوز ہوگا تو یہ پیپر سے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیئے ہیں اور باقی پیپرز بھی شیئر کرتی رہوں گی باقی میں نے آپ لوگوں گائرلنز بتا دی ہیں سو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا تیک کیئر اللہ حافظ